نواز شیف صاحب نے انتہائی جیسے کہتے ہیں سیاسی سنگلی کا مظاہرہ کرتے ہیں چودری برادران کو کورا جوابے کرتے ہیں اہل شریف کے جتنے بھی لوگ ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں وہ بڑے ریلیکس ہیں آج کل بڑے خوش خوش دکھائی دے رہے ہیں کہ نواز شیف صاحب آئندہ اقتدار بنانے کے بعد کس کو ماف کر رہے ہیں اور کس کو ماف نہیں کر رہے ہیں کہ سیاست کی منٹی میں چودری برادران کا جو ریٹ ہے وہ اچانک گر گیا ہے وہاں پر اگر کبات ان کی بن جاتی تو وہ بہترین کو فون کرنے والے ہی نہیں تھے اور نہیں وہ جو کیونکہ آستانے پر جانے والے تھے اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویژن بے راجہ عاطف ظلفکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضور ناظرین ویژی عظم پاکستان عمران خان اس وقت لگ رہا ہے کہ اقتدار کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے بہت ہاتھ پہو مارے ہیں کبھی کس آستانے پر حاضری دے رہے ہیں کبھی کس کو ٹیلی فون کر رہے ہیں لیکن لگتا ہے کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں ان کی ٹرین چھوٹ چکی ہے اور پلوں کے ریچے سے بہت سارا پانی بے گیا ہے یہ کیا کہانی ہے اس پر بات کریں گے اور پھر آپ کو ایک خبر دیں گے کہ کل تک پاکستان کی سیاست کے محور و مرکز چودری برادران جو بہت زیادہ اہمیت اختیار کیوں تھے اچانکہ ان کی اہمیت میں غیر معمولی کمی ہو گئی ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کی منٹی میں چودری برادران کا جو ریٹ ہے وہ اچانک گر گیا ہے یہ کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے اور پھر ایک اور آپ کے ساتھ ایکسکلوزیف خبر شیئر کریں گے کہ جناب چودری برادران نے نواز شیف صاحب کو دو بڑی اہم تجاویز دین تھی اور ان کا خیال تھا کہ نواز شیف صاحب ان دونوں میں تجاویز میں سے یا تو دونوں کو یا کم از کم ایک کو ضرور ایکسیپٹ کر لیں گے لیکن نواز شیف صاحب نے ان دونوں کو بہت زیادہ مایوز کیا ہے وہ کیا تجاویز تھی اس پر بات کریں گے اور پھر لندن کی فضاؤں سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں وہاں پر سنیا بڑی سر گوشی ہو رہی ہیں وہ جہاں پر نواز شیف صاحب کی رہائش ہے ان کے سابزادے کے دفتر ہیں اس کے ان کے اردگر جو قریبی ریسٹورنس ہیں وہاں پر جو پاکستانی گیٹھ رہے ہیں وہاں پر جو باتیں کر رہے ہیں وہ بڑی اہم ہیں وہ کیا معاملات چل دیں ان پر ہم بات کریں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بنائے آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہماری چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کو پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوری کر پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرام کا پکتہ آغاز کرتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ ان کا جانا ڈیو ہے وہ چودری برادان کی طرف جائیں گے ان کو منائیں گے ان کو رازی کریں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جناب آپ مربانی کریں حکومت کا ساتھ دینا جو ہے وہ جاری رکھیں اور پھر اس کے بعد آج عمران خان صاحب وہاں پہ گئے اور آدھا گھنٹے کی ملکات انہوں نے کی اور آدھا گھنٹے کی جو ملکات کی اس کے بعد جو خبریں آئیں میں نے تو یہ اندازہ لگایا کہ معاملات کوئی ٹھیک نہیں ہیں ٹھیک نہیں ہے کس طرح دونوں طرف سے ٹھیک نہیں نہ عمران خان صاحب کے لیے ٹھیک ہے عمران ہی چودری برادران کی طرف سے ٹھیک ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دونوں طرف سے معاملات بھی ایک پک کیسے خراب ہوگی اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے جانا تھا وہ گئے ان کے ساتھ گورنر منجاب چوئی سروری صاحب بھی تھے وزیر اللہ علیہ وسلمان بزدار صاحب بھی تھے فواج چوئی صاحب بھی تھے اور کچھ وزراء بھی تھے کچھ اسیمبلی سیکیئر کے لوگ بھی تھے دوسری طرف چودری برادران بھی موجود تھے اور دونوں چودری برادران کے صاحب زیادے بھی وہاں پر موجود تھے تو یہ وہاں پر آدھا گھنٹا ایک ملاقات لیکن یہ ملاقات غیر متوقع طور پر لیکن دھائی رسمی سے ملاقات وہ نہیں ہوں گئے ونان خان صاحب کو پوچھا چوئی صاحب تو اڑا کیا لے چوئی صاحب نے کہا جی بڑا میں ٹھیک ہاں کی میں آئے ہو جناب تو عریتبیت پوچھا نہ آیا تو بڑی بڑی مربانی جناب شکریہ پہ ادا کیا تو اس کے بعد یہ تکھو کی جا رہی تھی کہ ایک کو مشترکہ اعلامی آئے گا جس سے جو ملکی سیاسی صورتحال ہے وہ واضح ہوگی کہ چودری برادران اپنا وزن کس دھرے کی درف ڈالتے ہیں اچھا یہ ملاقات شنون سے پہلے ایک بہت بڑی ڈیویلیپمنٹ ہو چکی تھی وہ ڈیویلیپمنٹ یہ ہو چکی تھی کہ چودری شجاعت حسین صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ مختلف ٹی وی چینلز پہ چل چکا تھا جس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ دونوں ہی پرویز علائی کو وزیرالہ نہیں دیکھنا چاہتی اور جب انہوں نے یہ بیان دے دیا تو یہ صورتحال دو پر واضح ہو گیا کہ اپوزیشن کے ساتھ ان کی اماملات نہیں بن رہے وہی اپوزیشن جو چند روز قبل تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو تین دن پہلے تک اس بات پہ تقریبا ہم کہہ سکتے ہیں کہ راضی ہو چکی تھی اطمی فیصلہ دنوازشی صاحب نے کرنا تھا کہ شاید پرویز علائی صاحب کو وزارت تعلیٰ دے دی جائے اور چونکہ وہ سپیکر تو پہلے بھی ہیں تو اسے اوپر کی سیٹ تو پھر وہی ان کو آفر کی جا سکتی اور چودری برادران عبیز اور ابھی اپنا وزن شرزن دیکھا رہا تھے لیکن اچانا کہ ان کا وزن ختم ہو گیا اب وہ وزن ختم ہو گیا تو وہی عمران خان صاحب دیکھیں پاکستان کی سیاست میں کہ جسے اتاہ چڑھاؤ دیکھیں اس کے رنگ دیکھیں کہ وزریعظم عمران خان صاحب یہاں سے جا رہے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے لیکن جب ہمیں پتا چل گیا کہ آدھا گھنٹہ پہلے یہ چودری عظم صاحب پہ یہ بیان چل گیا تو وزریعظم صاحب کے پاس تو اور بھی بڑے ذرائع ہوتے ہیں ان کو تو ساری ڈیولمنٹ کا پتہ چل گیا تو وہی وزریعظم صاحب جو وہاں پہ جا رہے تھے مبینہ طور پہ یہ ایسا اندازہ ہے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ وزیراللہ پنجاب کو بھی اس لیے ساتھ دیکھ گئے تھے کہ وہ وہاں پہ جا کے چودری صاحب کو کہنے کہ چودری صاحب وہاں ہمارے ساتھ ہی رہے تو ٹھیک کہ ہم آپ کو وزیراللہ پنجاب نہ دیتے ہیں لیکن پھر جناب جب خان صاحب نے دیکھا کہ آرات بدل گئے ہیں تو خان صاحب نے بھی ان کو آفر کوئی نہیں کی اور وہ جو ان کی گفتکوئی جو ان کی پہ ایک پرس لیز وغیرہ بھی جاری ہوئی جس میں کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب وہاں پہ گئے چودری صاحب نے ان کی آمد کا شکریہ ادا کیا پھر چودری صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ مہنگائی پر قابو پائیں اور جو آپ نے قیمتوں پر کمی کی ہے وہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اپنے وزراء کی نیوٹی لگائیں کہ وہ عوام کو بھی اس قیمتوں کی جو کمی ہے اس کے سمرات ان تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور پھر جس وقت یہ خبر چلی کہ جناب عمران خان صاحب نے چودری برادران کو اپنے دورہ چین اور دورہ روس سے متعلق اعتماد میں لیا اور وہاں کی باتوں سے ادا کی تو میں سمجھ گیا میں آگیا پائی جن معاملات مراکات کا محاب نہیں ہوئی کیونکہ چودری برادران کو دورہ روس اور چودرہ چین سے آگاہ کرنے کی مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آرہی تو میں سمجھ گیا کہ یہ خالے جگہ پر کریں گی ایک رسمی سی سٹیٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا وہی بات ہے کہ ان کی بھی جو مشترکہ میڈیا ٹاک ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی وہ نہیں ہو سکی تو پھر چودری برادران دونوں طرف سے ہی پھر گئے اس وقت تو یہ ہے کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ کچھ دن پہلے تک تو ان کو ان کا وزن محسوس کر رہی تھی اور ان کی ملاقاتیں اور آفرز اور ملاقاتیں بری چل رہی تھی لیکن پھر جس وقت ایسی خبریں آنی شروع ہوئی کہ جناب بندر خان نے پتہ چلا کہ جو اپوزیشن ہے ان کو وفاق میں بھی اور مرکز میں بھی طریقہ دمکمات کے لیے شاید کسی حکومتی تاجی کے سارے کی ضرورت نہیں رہی تو پھر وہ تاجیوں کو تو سارا وزن ہی وہیں پہ گر گیا نا جی اور پھر عمران خان صاحب ایک تو چودریوں سے بھی مایوس ہو چکے تھے لیکن پھر اب ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کو ادھر سے آفر کی چھوٹی ہوگی تو پھر انہوں نے بھی ان سے بات کی اور واپس آگئے اور یعنی کہ چوئی صاحب کسی جس طرح حادث سرنال کام کرے اسے طرح حادث کام کا بیرو پھر دوسری طرف عمران خان صاحب نے ایک اور بھی افرٹ کی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کہ جھانگی درین صاحب کو بتایا گیا کہ انہوں نے فون کیا جو وہ لندن جا رہے تھے اس سے پہلے ان کی طبیعت اور ان کی خیریت ریا کی ویسے عمران خان صاحب ایسے بندے ہیں تو نہیں ہیں لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو پھر وہاں سے آپ ان کی جو ہے وہ گھبرہت کا اندازہ کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے اس ساری سیچویشن میں ایسا لگتا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی جتنی ایفرٹس ہیں ان کی بھاگ دو رہا ہے اتادیوں کو منانے کی کوششیں ہیں اور جو کل انہوں نے اسپیشلی خطاب کیا تھا قوم سے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی انسینٹیو دے رہے ہیں وہ بھی انسینٹیو دے رہے ہیں تو انسینٹیو جتنے سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ اس بات پر متفقے ہیں وہ اسی وقت دیے جاتے ہیں جو سب بندے کو اپنی اکومت جاتی ہو امران خان صاحب تو وہ آدمی جن کو پروائی اس بات کی کوئی نہیں تھی کہ میں کہا یہ ہو رہی ہے تو درہ درد کرتے چلے جا ہمیں کون پوچھنے والا ہے اور وہی امران خان صاحب جو ہے وہ ٹی ای پر آکے کہتے ہیں میں یہ بھی کر دوں گا میں وہ بھی کر دوں گا لیکن جب زیادم صاحب نے وہ اپنا جسے کہتے ہیں مبینہ دور پر رونا رویا عوام سے فریادیں کی کہ وہ جناب دیکھیں میری احلیہ جبارے میں لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں اور پھر صاحبیوں پر لفافیں لیتے ہیں سارے صاحبی ایسے ہی ہیں ویسے بھی صاحبی سب کے لیے الوائی ہوتے ہیں جس کا دل کرے بات کر جائے وہ تو پھر پرامنسٹر ہے تو بہنال آہ اس سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ خان صاحب دہاں وہ ان کی باڈی لینگویج بالکل ختم ہو چکی ہے اور اب یہ بھاگ دوڑ ہے پھر کچھ کہا جا رہا تھا کوئی ایک ملکات بڑی امپورٹنٹ ہونی ہے پرامنسٹر صاحب کے اس ملکات کے بعد پرامنسٹر صاحب کے بارے میں اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں وہ ملکات ہوئی جی اور ماضی کا تیاربہ تو یہ بتاتا ہے کہ اگر اس طرح کی ملکات پر خان صاحب کی بڑی سطح خیرہ مالی ہوتی ہے تو پھر خان صاحب کی سے یہ پروائی نہیں کرتے وہ اتحادی سطح جتنے لوگ ہیں نا سارے خود ہی خان صاحب کے ساتھ لنگ جاتے ہیں خان صاحب پھر جنیا وہ بیٹھ کی اپنے آفیس میں یا اپنے گھر میں یا اپنے سبزہ میں چل کیا کرتے ہیں باقی سارے معاملات دوسرے لوگ سنبال لیتے تھے لیکن وہاں سے پھر ان کو اس طرح کچھ بات نہ ملی اور وہ بات نہ ملی کہ اندازہ اس بات اور وہاں پر اگر کبات ان کی بن جاتی تو وہ بھرترین کو فون کرنے والے ہی نہیں تھے اور نا ہی وہ جو کیونکہ آسانے پر جانے والے تھے تو خان صاحب کی جو بھاگم دوڑ ہے وہ اسے پتہ لگتا ہے کہ معاملات بھائی جو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کام لگ گیا تو کم لگنے والے معاملات تے دکھائی دے رہے ہیں پھر آپ کو جو میں نے آپ سے ارسل کی تھی کہ ایک ایک ایکسکلوزیف آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ چودی برادران نے مسلم لگ نون کو اور ان کے قائد تک اپنی دو اہم تجاویز پہنچائیں تھی وہ تجاویز یہ تھی ایک تجویز تو یہ تھی کہ پرویز الائی صاحب کو پنجاب کی عزتہ اللہ دے دی جائے تو ہم آپ کی ساتھ ہو جائیں گے سارے اور یہ تو ایک ایسی تجویز تھی جو ایکسپیٹ کی جا سکتی ہے اور لوگ اس کو تو کوئی بھی کر رہے تھے لیکن ایک اور بڑی اور انہیں اہم تجویز دے دی اور وہ تجویز یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس سے کرتے ہیں کہ مسلم لگوں کا ادغام کر دیتے ہیں دونوں مسلم لگیں آپس میں زم کرتے ہیں پاکستان مسلم لگ نون اور پاکستان مسلم لگ کاف اور وہ ایک ہو اس کے سربراہ اور اس کے قائد نواز شریف ہی رہیں اور چودری پرویزلائی صاحب نواز شریف صاحب کے زیرے سایہ کوئی اہم ذمہ داری ان کو دے دی جائے اور پنجاب کی صوبائی ان کو صدارت دی جا سکتی ہے مشترکہ مسلم لگ بہت بڑی پارٹی بن جاتی ہے وہ ایسی پارٹی جو پورے پنجاب میں ہون جائے ہی گھر دے اس کا صوبائی صدر ہونا بھی موجودہ سے ٹیٹر سے تو بہت بڑی بات تھی چودری پرویزلائی صاحب کے لیے تو یہ دو بڑی تجاویز انہوں نے دی تھی اور یہ پتہ چلا ہے کہ جناب ان دونوں تجاویز پہ غور کرنے کے بعد غور اور فکر کرنے کے بعد صلاح مشورہ کرنے کے بعد آہ نواز شیف صاحب نے انتہائی جیسے کہتے ہیں سیاسی سینڈلی کا مظاہرہ کرتے ہیں چودری برادران کو کورا جوا دے جیگہ نہیں ہمارے لئے آپ کی دونوں تجاویز ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے تو سو چودری برادران پاکستان کی سیاست میں ایک دم سے ان کی اہمیت جو ہے وہ جو کل تک بہت زیادہ بنیم کی وہ اچانک ختم ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی خبریں پیش کر دیں وہ مزیراعظم صاحب تو آپ نے دیکھا نا کل کے خطاب میں بھی وہ اپنے اس جب پیکہ آڈینیس میں ترمیم کی اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ مطلب پہ بولتے بولتے وہ وہ بغیر اسے کہتے ہیں کہ بغیر پرچی کے بولتے ہیں پھر وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں چائلڈ پرنوگرافی کو ناپکہ آڈینیس سے جھوڑ گی اس کا واسطہ ہی کوری ہو اس پر نافذ ہی نہیں ہوتا وہ اس کے دارے گار بھی نہیں آتی تو بہرحال وہ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے جو دل کرتا ہے ڈال دیتے ہیں تو انہوں نے جو گفتگو کی اس میں پھر میری اہلیہ اور مراد سعید اور جب چائل پرنوگرافی کا آڈینیس سارے اس چیز پہ وہ بڑے ڈٹے رہے کہ وہ دیکھیں یہاں بے قانون جو ہے اور وہ بڑا کمزور ہے تو ہم نے تو اس کو مضبوط کیا ہے اور پھر ایک نیوز کے لیے لیکن آج اسلامباد ہائی کور کے چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑا بڑا اہم حکمداری کیا اور وہ اثر میں وہ کام تھا جو کہ حکومت کو کرنا چاہیے تھا اور حکومت نے نہیں کیا اور اسلامباد آئی کور کے چیف جسٹس نے کیا اور لازم باتا ہے ان ان کے آرڈر جو ہیں وہ اسلامباد کی جو مطاحت ادلیہ اس پر تو نافذ علم علیہ پورے ملک میں تو نہیں ہو سکتے تو پھر وہ پورے ملک کے لیے حکومت اگر چاہے تو کر سکتے اگر وہ مخلص ہے اس حوالے سے آہ چیف جسٹس اسلامباد آئی کور نے آج یہ حکم جاری کیا جی کہ حد تک عزت کے جو مقدمات ہیں ان کے فیصلے نو ماہ کے اندر کیجئے اور انہیں سیشن جیج اسلامباد کو ڈائیت کی اور لازم بتا لیے تمام ایڈیشن سیشن جیجز اور سیول جیجز کو یہ حکمات پہنچ گئے ہوں گے تو یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جس کی کمی تھی کہ اگر کوئی کسی شخص کی پگری اچھالی جاتی عزت اچھالی جاتی ہے تو عدالت میں چلا جاتا ہے سالوں کیس پڑے رہتے ہیں ان کو فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ ایک اہم کام کیا ہے چیف جسٹس اسلامباد جسٹس اترمین اللہ نے تو حکومت اگر مخلص ہے اور ان کا مقصد کسی کی آہ وہ بازم روڑنا نہیں ہے یا اپنے اندکامی کروائی کرنا نہیں ہے تو وہ ہی اکمات حکومت قانون سازی کر کے کر دے اور یہ تو ایک ایسی قانون سازی ہوگی کہ شاید اس میں اپوزشن بھی ان کی مخالفت نہ کرے لیکن بھرحال اس کے لیے وہ پھر نیت کا درست ہونا بڑا ضروری ہے اچھا یہ ساری کہانی چلی ہے ایک وزیزم صاحب کی ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کی باڈی لینگویج چل رہی ہے کہ جناب لگ رہا ہے کہ وہ پریشان ہے اور وہ چل مول تھا وہ اب ختم ہو گئے وہ ادھر باگتے ہیں کبھی اس کو فون کرتے ہیں وہ تمام جن لوگوں پہ وہ غصہ اتارتے رہے ہیں جن کو برا بلا کہتے رہے ہیں وہ ان کے آسطانوں پہ بھی جا رہے ہیں ان کے فونے بھی کر رہے ہیں پھر اس کے سار ساتھ ایسی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب لندن میں کوئی دو اہم شخصیات سے سابق زیادہ نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئے بہت سارے معاملات تاہہ ہو گئے اور یہ ساری جو سیاست کی کہانی چل رہی تھی اس کے آخری نوک پلک جو ہیں اس کی فائنل فنشنگ ٹچ وہاں پر دے دیا گیا ہے اور اب تو لندن میں اس ساتھ تک بات ہو رہی ہے جو میں نے آپ سے ارض کی تھی کہ نواز شریف صاحب کی رہشگاہ ہے ایون فیڑ کی فلیٹس ہیں اور وہ جو ان کے سابق زیادے کی دفاتر ہیں ان کے عرد کے جو فلیٹس آ آ آ آ ریسٹورنٹس ہیں وہاں پہ جو پاکستانی جمع ہوتے ہیں پاکستان کی سیاست پر بات کرتے ہیں وہاں پر اب معاملات بہت آگے کی باتیں ہو رہی ہیں ایک تو وہاں کے ماحول پتہ چلا ہے کہ بڑا ریلیکس ہے وہاں پہ جناب اہل شریف کے جو جتنے بھی لوگ ہیں نواز شریف صاحب ان کے سابق زیادے ہیں ان کی عزیز و کارب عصاق دار صاحب اور دیگر تمام لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں وہ بڑے ریلیکس ہیں آج کل بڑے خوش خوش دکھائی دے رہے ہیں اور وہاں پہ جو ایدگرد کے ریسٹورنٹس ہیں وہاں پہ جو انہی کے مسلمی کی جو ذہن کے لوگ ہیں یا جو ان کو اپنا لیٹر بانتے ہیں وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں چاہ پیتے ہیں گپے لگاتے ہیں اور اب وہاں پر اس بات پہ بات ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب آئندہ اقتدار بنانے کے بعد کس کو معاف کر رہے ہیں اور کس کو معاف نہیں کر رہے ہیں حقوق صاحب تو سیحاب لالو گل کے تھے تک پہنچ رہی ہیں آج کے بغان میں اتنا ہی اجاز دیجئے اللہ حافظ